بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم احمد خان نیازی نام کا ایک کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر سابق وزیر اعظم ہے اگرچہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے سیکھتے نہیں ہیں اگلے ساج کہہ دینے کہ جناب ہم فروری دوزار اکیس تک سیاست کے اندر انوال تھے اور اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ جناب دوزار اٹھارہ کالیکشن ہوا جو پارٹی جیتی دوسری پارٹی سے نکا یہ سیلیکٹڈ ہے اور دوہزار بائیس میں جو آئین کے تحت دل دی آئی تو پہلی پارٹی جو دوزار اٹھارہ کو جیتی تھی اس نے کہا جناب ہی امپورٹیڈ اکمت ہے تو پاہین کے دوجہ تو دوسری آپ سے یعنی مطلب سی ہونا تھا کہ بڑا آگے چلو میں آپ سے ارز کروں کہ وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ پاہین سیلیکٹڈ ہے اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ بات کسی چھپاتے نہیں ہیں وہ صاف کہتے کہ پاہین مہنو تے فوج نے در سیاسی ایجنسیز نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کرپٹ ہے یہ فائلیں ہیں یہ زرداری کی فائلیں ہیں مہنو تے انہیں در سیاسی اس صاف کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو بجٹ پاس کرانا ہوں تھا جنسیز نے کہنا تھا کہ آجی پاس کرا کے دیو میں تو جناب جو بھی کام ہوتا تھا باجوہ صاحب کرتے تھے اور وہ باجوہ صاحب کے تریفے کیا کرتے تھے اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو اعتراف ہے نا جنرل باجوہ صاحب کا یہ سر مطلب بہت جگرے کی بات ہے دل گردے کی بات ہے پائے نا تو اسی ریٹیر ہو رہے ہیں تو اسی جا رہے ہو اور آپ کے اس اعتراف کے بعد چیزیں جو ہیں وہ دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتی ہیں آرٹیکل چھے لی دیکھیں نا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم آئے سیاست میں انوال تھے تو لیکن وہ کلہ باجوہ صاحب نہیں سنے گئے نا وہ تو پھر سن اٹھونجہ دو پائن شروع کرنا ہوئے گا کم چھیک ہے تو اسوارے لگے آرے سن لہٰذا اب ہم نے کہا کہ ہم نہیں ہیں تو ہم اس بات کے اوپر بقاعدہ طور پہ جشن مناتے بھرتے ہیں کہ شکر خدا آدھا کہ اے پائن ان ان وڈین وہ کل آگئی اور وہ اس طرف نہیں جا رہے جو میں نے عمران احمد خان نیجی صاحب کی بات کی نا وہ سر بڑا فنی کریکٹر ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے ابھی کل رات کو ایئر وے وہ بھی ایک بڑا فنی سا ٹی وی چینل ہے اس میں انہوں نے دو فنی سے کریکٹر کے ساتھ بیٹھ کر جو دونوں خود کو صافی کہتے ہیں اور جو کچھ ایک طبقہ ہے جو ان کو صافی بھی مانتا ہے تو منی جو پائن تا ڈی مرزی ہے لیکن باہر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے عارف علوی جو ہے وہ میرے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور جب وہ سمری آئے گی آرمی چیف کے تقرر کی تو پھر ہم دونوں اس کے اوپر کھیلیں گے ہم مجھ سے مشاورت کریں گے وہ تو کھیلیں گے میں نے انہوں نے پائن بڑا حاصل آیا سے گل لیتا ہے اس لیے کہ یار مطلب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہے اب ان کا عہدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کی حضرت کی جائے ورنہ سر بات یہ ہے کہ جو بندہ آرمی چیف آئے گا نا ضرور وہ مطلب ہے کہ آپ کو میں سچی بات یہ بتاؤں کہ وہ پورے ادارے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئے گا وہ خاجہ زیاؤدین بٹور کا آرمی چیف نہیں آ رہا ہے دیکھیں اس بات کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاجہ زیاؤدین بٹھ صاحب جو تھے وہ ایک ایسی سٹویشن میں آرمی چیف بنائے گئے تھے جہاں پر انسٹویشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا وہ چوہی نسار علی خان کے بھائی جو تھے وہ ہوتے تھے سیکٹری دفاع اوپائن مطلب ہے تو لیکٹ توریسن سمرید پہنچی نہیں آج دیگر نہیں پہنچی ہو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بلکل کسی صورت بھی وہ بلا معاظنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس وقت سیچویشن جو تھی وہ کانفلٹ کی تھی پروید مشرف صاحب اور انسٹویشن جو ہے سارا اس وقت تیار تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے ہر صورت میں اپنے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنا ہے اطلاعہ انہوں کو پوری آسن خاجہ صاحب کو انہوں نے جو ہے اپنا میاں نوازشریف صاحب برادری کھیڑ دیا پائن اب وہ فیتیاں لف دے رہ گئے سٹار لف دے رہ گئے راجب ظاہر میں ہیں مزاق کی بات تھی پھر لوگوں نے بڑا مزاق اڑھایا ہے کہ خاجہ صاحب اتیار راجب ظاہر ایچے وہ فیتیاں لف ریسن آرمی چیف دیاں تارے گن دے لف دے پیسن کے چار سٹار کے بھی پوری ہونے ہیں تے پائنک لینے پھڑ لیا تو وہ بلی سین نہیں ہے اس وقت پوری ایک سمری آئی ہے اس سمری پر وہ تب ہی آئی ہے جب سمری جو ہے اس کے بعد چیزیں یعنی اتفاق ہوا تو آئی ہے اس سے پہلے نہیں آئی آپ نوٹ کریں کہ شباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے کہ سمری پہ جو پائیں اس سمری نہیں آ رہی تھی اس کے بعد پھر ایک شخصیت جو بیمار تھی وہ کسی سے ملنی رہی تھی جنگلہ جگہہ بھی کسی کبھی دبائی میں تھی کبھی کراچی کے کسی ایسے مقام پر تھی جہاں پر وہ کسی سے ملنی رہے تھے میں آصف زرداری صاحب کی بات کروں اچانک آصف زرداری صاحب بلکل صحت یاب ہو کہ وزیراعظم ہاؤس پہنچتے ہیں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں وہ ویسے ہی انہ آپ سمری جو ہے وہ بھی پائیں نامہ سمیت آئین دیئے میں جو بات ایک شریف صرف یہ آپ کو پرانی باتیں نہیں ہیں صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے اور ایک ایمٹس کی جو ہے وہ آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے ہوئے ہیں اس کے بعد سر وہ جو ہیں آصف زرداری صاحب وہ سر چنگے پا لے ہوئے ٹھیک ٹھاک ہوئے اور پھر وہ چلے گے اپنا کیا کہتے ہیں چودی شجاعت سے ملنے چلے گے چودی شجاعت صاحب سے مولا کرتے ہیں ہمیں کل جو رات گزر گئی ہے اس رات میں بھی زرداری صاحب بھی موجود تھے اور بلاول صاحب بھی موجود تھے اچھا اب یہ سارے معاملات میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں سب میں ایک میسیج ہے بڑا کلیر کٹ میسیج ہے اور وہ میسیج یہ ہے کہ پائن وی آر ون ٹھیک ہے ون فور آل آل فور ون یہ ایک مطلب ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ فرانس کے ایک سائٹ کا نعرہ ہوا کرتا تھا خیر اس بات اس کی تاریخ کی تفصیل میں میں نہیں جاتا تو یہ سر وہ معاملہ ہے اس میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کی یہ بات پر میرے تو پائن وکھیاں دردان نہیں شروع ہو گیا ہیں حاصل کے میں بڑی مشکل سے قابو پا کے بیٹھا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کھیلیں گے پائنے کھیلیں گے ایڈی چوٹی موٹی ہیں لتا غراب کیتی ہیں پائنے سچی موچی ہو یا نہیں ہیں کھیلیں گے آپ نے کیا سمجھاوا ہے حضور وہ ماں مر گئے یہ ایڈی چوپڑی ہیں دن دی سی آقا اب وہ والے سین نہیں ہیں آپ کو سمجھے نہیں آرہی اس بات کی یہ صرف اپنے کیا کہتے ہیں ورکر کو چارج رکھنے کے لیے اور ان کی مرال کو بلند رکھنے کے لیے اور چھبیس کا دھرنا جو ہے وہ کامیاب بنانے کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں حقیقت میں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پائنے کانی مک گئی ہے اب ان تلوں میں نہ تیل ہے تو نہ مطلب نکل سکتا ہے اب تو سر باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس بات کے بعد جو کہ میرے صد مشورہ کرتے ہیں عارف علوی صاحب اگر ایسی ہی بات ہے اور عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تے پائنے عمران دی مزید تو بغیر نہیں کرنا گا تو میں آپ سے ارز کروں کہ عارف علوی صاحب کا خلاب بقاعدہ کاروئی بھی ہوگی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بات کا بڑا واضح اعلان کیا تھا اور جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا تب ہی میں نے یہ کہا تھا کہ حضور وہ جو سوال ہے وہ کروایا گیا بلاول صاحب کو کہ جناب عارف علوی اگر سین نہیں کرتے تھے فیر کی کرو کیونکہ اس طرح کی کوئی بات اس وقت تک تھی نہیں پھر جناب وہ بات کروائی گئی اس پر بلاول صاحب نے بات کی پھر جنگ سمیت ہر اخبار اور ہر جیو سمیت ہر ٹی وی چینل کی لیڈ سوری تھی بلاول صاحب نے تڑی جیڑی لگی سی اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی گڑڑ ہوئیں اس کو پھر سنبھالا دیا پھر زرداری صاحب انٹر ہوئے اور چیزیں بلکل سموت ہو گئی ہیں اب میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا احتادیوں کی ان سب نے پرائم نیسٹر کے ساتھ ملاقات میں بہت زیادہ ایک اعتماد کا اظہار کی ہے اور مکمل اختیار شباہ شریف صاحب کو دے دی ہے کہ پہنے جو چند دیو کرو پہنے پہلے نمبر علی این لہ دیو تو پہنے چھوے نمبر علی این لہ دیو یعنی پہنے پہلے نمبر علی اے لہ دیو پہنے چھوے نمبر علی اے لہ دیو پہنے دبل اے لہ دیو مطلب ہے کہ یہ آپ کو مکمل اختیار ہے جو آپ کو دے دیا گیا ہے تو جو دل چاہے حضور وہ کریں میں نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ تھوڑی سی جو چوار بورٹ ہوتی ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھے جو سچی بات ہے اس میں اطراف کرنے میں کوئی پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی کر لینا چاہیے کہ پہنے میں بہتی کامیابی نہیں حاصل ہوئی مجھے بقیدت روپے کہا گیا کہ بٹ سا وی آر اون اوات آرمی چیف کی حوالے سے یہ جو اپوائنٹس ہونی ہے نہیں ان کے حوالے سے وی آر اون اوات ہم نے فیصلے کر لیے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکتے تو برائے میرے بار نہیں ایدھے دولا وہ گالا ایدھے پائن کر لو باقی ایدھے والے نا سیتا نا بلکل کچھ نہیں دا سکتے ہم نے حلف دیا اچھا اب یہ معاملہ اتنا جب ٹائٹ لپٹ کیا جائے گا یعنی وہ اس بات کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے کہ جو گلہ چل رہی ہیں آسر منیر دے والے نل پائن وہ ہی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں پوچھ رہے کہ کون ہے گلہ چل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں جواب آیا کہ حضور ہم میڈیا دیکھی نہیں رہے ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں اور وہی آر اون اوات اس پر مزید بات نہیں ہوگی اس پہ شک پڑتا ہے حضور اس پہ شک پڑا کہ یار آہر ایڈی کیڑی کو مطلب ایٹمی رازلی کھا لے پھر حضور پھر کیا کہتے ہیں وہ کیافے پھر گویڑ پھر چیزوں کو آپس میں جوڑنا پھر ایک کڑی سے کڑی ملانے والے سین جو ہے نا وہ پھر کیے جاتے ہیں اور پھر میں نے یہی کیا اور اس کے بعد جسے نتیجے پہ میں نکل رہا ہوں وہ نتیجہ جو ہے وہ پہلے بھی ہے لیکن نتیجہ پائن ہو اتلے پاسیدہ سی مین بندے دانی سی اب وہ مین کی طرف جا رہا ہے میں آپ سے ارز کروں کہ آصر زرداری صاحب کا جو ایکٹیو ہونا چانک جس دن زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اسی دن سمری بھی آ جاتی ہے آصر زرداری صاحب اور بلاول صاحب بلکل سینہ تان کے سامنے آئے کھڑے ہوتے ہیں اور اس بات کا اطراف نون لیگ والے کرتے ہیں کہ جناب ساڑھ دو وعدہ ساڑھ نکھ لوگ نے آکے دونوں باپ بیٹا بڑی ہمیں خوشی ہے اس بات کی اور جو شباہ شریف صاحب وہ بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس بات پر راضی ہیں کہ زرداری صاحب بلکل ایک میک کوئی ساڑھ نکھ لوتے نے تو اس سے لگ یہ را ہے کہ جناب نمبر سکس والے جو ہے نا وہ سر انہ دی کوئی لاتری نکلن لگی ہے میرا اب یہ خیال ہے میں سچی بات ہے میں بلکل کسی انفرمیشن پر بیس بات نہیں کر رہا اور ایک بات میں اور بتاؤں کہ جو آؤٹ گوئنگ ہے جنرل باجوا صاحب یعنی جنرل باجوا صاحب جو کہ جا رہے ہیں اس وقت اور کل انہوں نے جو خطاب شتاب کیا اس پر میں ویڈیو کر چکا وہ آپ دیکھ چکے ہیں وہ جو جنرل باجوا صاحب جا رہے ہیں سر ان کی بھی یہ ایک خواہش تھی جو مجھے بتایا گیا کہ جناب نمبر چھے اس لیے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ بندہ ایک دوجہ دے قریب ہوندہ ہے بندہ ایک دوجہ دے ٹرش کر رہے ہوندہ ہے جو وڈا افسر ہوندہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نیچے والے جو پانچ سات داس افسران نے چنگا افسر کر رہا ہے یا جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی گوڈ بکس میں شامل تھا تو حضور بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جانا شروع ہو گئی ہیں کہ نمبر سکس دیواری آسکتی ہے اور وہ اعلان جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے کیبنٹ کا اجلاس ہوگا کیبنٹ کے اجلاس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا فیصلہ کر لیا گیا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی سورس نے یہ بات نہیں بتائی ہے میرا یہ اپنا اندازہ ہے میرا یہ گویڈ ہے میرا یہ خیال ہے کہ جناب نمبر سکس جو ہے نا اب وہ ریس میں نمبر ون ہو گیا اور اس کی لاتری نکل سکتی ہے بس میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں باقی رہ گئے عمران ہاں بھونگی ہمارے دارندہ کہ میرے تو پچھن گے وہ جی ایک لطیفہ سے یاد آ رہا ہے اپنا سنے ہی ہوگا لطیفہ ریپیٹ کرنے کیا ضرورت ہے یارانہ کامیں ساڑھا ہی کامیں وہ کوئی بھی بڑا کام شہر چپیئے تھے اے جناب ساڑھا ہی کامیں یارانہ کامیں وہ بزار سوڑے ہمچھوڑے وہ والا سینہ پہیجن کا اور میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان جو ہے نا اب وہ پاکستان کی سیاست میں رہیں گے تو ضرور لیکن ریلیونٹ نہیں رہیں گے اب یہ ریلیونٹ نہ رہنے کا مطلب جو ہے وہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بھی لاکھ